ہیلو ایفریون ویلکم چو مائی چینل میں ہوں ترپتی سکسینا ہیپی دیوالی ٹو اول اف یو اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دیوالی میں بننے والے لڈو اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چار طریقی کے لڈو شیئر کروں گی جو کی جھٹپٹ بننے والے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں اس کے پہلے بھی میں نے بہت سارے لڈو بنائے ان کا لنک میں دیسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو ابھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلا لڈڈو شیئر کر رہی ہوں وہ ہے کوکونٹ لڈڈو جو کی بنانا ہوتا ہے بہت ہی زیادہ آسان تو چلی شروع کرتے ہیں تو یہ میں نے اس طریقے سے دیشگی ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ 200 گرام کوکونٹ تو یہ پورا 200 گرام کوکونٹ ہے 200 گرام کوکونٹ آپ مان کے چلیے کہ 3 کپ کے برابر ہے 3 کپ آپ مان لیجیے تو یہ میں نے لے لیا ہے اور اب ہمیں کیا کرنا ہوگا اسے ہلکا سا بھونیں گے ہم اسے ایک سے دو منٹ تک آپ کو بھوننا ہے یہ ہم تھوڑا ڈفرن تریقے سے آپ کو بتا رہے کوکونٹ لڈڈو بتانا بنانا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی لڈڈو خراب نہیں ہوں گے اور آپ آرام سے 15 days تک ان کا انجوائے کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ لڈڈو کو ہلکا سا بھون لیں گے زیادہ نہیں بھونیں گے کہ ان کا کلر ایک دم ہی چینج کر دیں ہم بہت ہلکا سا بھون لیجیے تو اس طریقے سے ہم ہائی فلیم کر کے اسے چلائیں گے کنٹینیو اگر ہم نے نہیں چلایا تو یہ جل جائے گا نیچے سے تو اس لئے آپ کو ہلکا سا ہائی فلیم کر کے فٹا فرس سے ایک سے دو منٹ تک آپ کو اسے خالی بھوننا ہے یہ دیکھیں ہلکا سا کلر بس چینج ہونا چاہیے زیادہ نہیں ہم چینج کریں گے اور یہ لڈو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں میرے تو بہت پیوریٹ ہیں اور بہت جلدی بنتے ہیں ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اسے بھونے بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ نے گری کا برادہ لے لیا اور کنڈنس ملک لے لیا کنڈنس ملک لے لیا اور ڈیریکٹ ڈال کے بنا دیا تو اس طریقے سے بھی بنتا ہے تو چلیے اب ہم گیس کو بند کر دیتے ہیں کیونکہ یہ اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں براؤن کلر میں آنے لگا ہے تو بس ہمیں یہی چاہیے تھا اور اب ہم اسے کلیٹ میں نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا گری کا برادہ اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم چلتے ہیں نیکس پروسس کی طرف واپس سے ہم اسی پین میں ڈال دیں گے ون کپ آف ملک تو یہ ایک کپ میں نے دودھ لے لیا ہے اور اب ہم اسی دودھ میں ڈال دیں گے یہ ون تھرڈ کپ ملائی تو یہ فریش کریم ہے آپ چاہیں تو مارکٹ سے بھی فریش کریم لے سکتے ہیں یا گھر پہ جو آپ کی ملائی وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی فریش ہوتی ہے تو آپ ان کو لے سکتے ہیں بھر باسی ملائی کو آپ کتائی مت لیجئے گا اور یہ دیکھیں تو یہ میں نے فریش کریم بھی اس کے اندر ڈال دی ہے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے اسے اور ان کو دونوں کو اچھے سے ملانا ہے اور اس میں جب تک ایک بوائل نہیں آ جاتا تب تک ہمیں اسے اس طرح سے چلانا ہے تاکہ یہ جو ہم نے فریش کریم یعنی ملائی ڈالی ہوئی ہے وہ اچھے سے اس کے اندر مکس ہو جائے تو اسے ہم پکا کر کے بنا رہے ہیں کوکونٹ لڈو کو تو اس طرح سے جب آپ لڈو بناتے ہیں تو بلکل ہلوائی جیسا ٹیسٹ آتا ہے اور ہلوائی لوگ بھی اسی طریقے سے لڈووں کو بناتے ہیں تو جو جو پروسس میں بتاتے جا رہی ہوں جس طریقے سے آپ اگر اسے فولو کریں گے تو آپ کے لڈو ہنڈر پورسنٹ ہلوائی جیسے بننے والے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اچھے سے جو ہماری ملائی ہے وہ اچھے سے مکس ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ایک کپ کے برابر چینی تو اگر آپ نے ایک کپ دودھ لیا ہے تو ایک کپ چینی ڈال دیجئے اور دھائی سو گرام آپ کا کوکونٹ ہے اب ان کو ہمیں اچھے سے مکس کرنا ہے چینی اچھے سے گھل جانی چاہیے اسے اس طریقے سے چلاتے رہیے یہ دیکھیں اس طریقے سے چلاتے رہیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہاف کپ کھویا تو یہ گھر کا بنا ہوا کھویا ہے یاد رکھے گا اور اب ہم اسے بھی ڈال دیتے ہیں آپ چاہیے تو باہر سے بھی کھویا لا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کھویا نہیں ہے گھر کا بنایا ہوا کھویا بھی نہیں ہے دکانے بھی بن لیں تو ملک پاوڈر ملتا ہے مارکٹ میں آپ وہاں اسے بھی پرچیز کر کے ڈال سکتے ہیں وہ بھی کھویا کا ہی کام کرتا ہے اور اگر آپ کے پاس مال لیجئے دکانے بھی بن لیں تو آپ سمپل جو فریش کریم میں نے ڈالی نا بس اس سے بھی کام چلا سکتے ہیں تو تھوڑا سا زیادہ ڈال دیجئے گا اور یہ دیکھیں اب اس طریقے سے یہ بھی اس کے اندر رہنا ہلکا سا جو ٹائٹ ہے یہ خویا تو یہ بھی آرام سے دیکھیں مکس ہو جائے گا اس کے اندر یہ دیکھیں صافٹ ہو رہا ہے کافی حد تک تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ بھی صافٹ ہو جائے گا شکر بھی آپ کی گھل جائے گی اور تینوں چیزیں آپ کی آرام سے ہو جائیں گی اس طریقے سے جب آپ بنائیں گے آپ چاہے ہیں تو گھر کا بنائیویا خویا اگر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ باہر سے بھی منگا کے ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ چلاتے رہیے اور اس خویا کو بس یہ صافٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں خویا اور دودھ ہمارا سب مکس ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ڈیسیکیٹڈ کوکو نٹ تو اسے آپ دھیرے دھیرے کر کے مکس کریں گے گھر کا بنا ہوا خویا ہے تو اس لیے جو لڈو وائٹ کلر کے ہوتے ہیں میں بھی شاید وہ آپ کو ٹیکشن نہ دیکھیں اب آپ اس کو اس طریقے سے مکس کر لیں اور یہ دیکھیں لڈو کا مکشر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اسے اب ہم پلیٹ میں نکال لیں گے تو بس اسے ایک تو منٹ اور ہمیں اس طریقے سے مکس کر لیں اسی کے اندر ہی کوکو نٹ کے لڈو دو طریقے سے بنایا جاتے ہیں یہ ایک تو جو میں نے ابھی آپ کو یہ پروسس بتایا یہ دیکھیں اور دوسرا پروسس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کنڈینس ملک ہے اور آپ کے پاس کوکو نٹ ہے تو بس آپ کو وہی دو چیزیں ڈالنی ہے اور مکس کر کے بنا دینا ہے دونوں ہی طریقے بیسٹ ہیں بہت میں آپ کو کہوں گی کہ اگر آپ اس طریقے سے بنایں گے تو آپ کے لڈو پندہ سے بیس دن آرام سے چل جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈو ریڈی ہو گیا ہے لڈو کا اب ان کو ہم نکالتے ہیں ایک پلیٹ میں اور یہ ہلکے سے جب تھنڈے ہو جائیں گے تب ہم ان کے لڈو بانیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لڈو ہمارا اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے زیادہ تھنڈا نہیں کرنا ہلکا سا گرم رہنے تھے تب ہی آپ کے لڈو اچھے سے بند پائیں گے تو یہ دیکھیں اچھے سے لڈو اکتم گول گول پرفیکٹ ریڈی ہو رہے ہیں اور یہ لڈو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے فٹا فٹ میں لڈو بنا رہی ہوں اور یہ دیکھیں اکتم گول لڈو ہمارا ریڈی ہوا ہے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ لڈو آپ کا تھوڑا سا سائز نہیں سہی ہے تو آپ پھر سے اس کو بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں واپس سے ہم اسی طریقے سے سارے لڈو ریڈی کریں گے تو یہ میں دوبارہ سے آپ کو دکھا رہا ہوں لڈو کا سائز آپ اپنے کارڈنگ رکھ سکتے ہیں لڈو کا آکار آپ چھوٹا بڑا کیسے بھی کر سکتے ہیں پر میں آپ کو سجیسٹ کروں گی زیادہ بڑے لڈو نہ بنائیں ایوال میڈیم سائز کے ہی لڈو تیار کریں تو یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم سارے لڈو بنا کر ریڈی کر لیتے ہیں سیکنڈ لڈو جو ہم بنا رہے ہیں یہ ہے مکھانے کے لڈو اور یہ لڈو بھی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ ہیلڈی ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ ڈیلیشیز ہوتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اسے بنانا اور یہ جتنے زیادہ دیکھنے میں یمی لگ رہے ہیں اتنے ہی زیادہ کھانے میں بھی ہیں اور سچ پوچھئے ان لڈو کے آگے جو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں ان لڈو کے آگے باقی لڈو بہت ہی زیادہ فیکی ہوتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس طریقے سے پین اور اس پین میں میں ڈالوں گی ونسپتی گھی آپ چاہیں تو دیشی گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ میں نے ڈال دیا ہے ونسپتی گھی ایک چمچ اور اب ہم اسے اچھے سے ملٹ ہو جانے دیں گے جب یہ اچھے سے ملٹ ہو جائے گا تب ہی ہم اس میں باقی کی چیزیں ڈال کر کے بھون لیں گے تو ابھی اسے ہم اچھے سے ملٹ ہو جانے دیتے ہیں تو یہ ریکھی کافی حد تک یہ ملٹ ہو گیا ہے گھی ہمارا اور یہ اچھے سے گرم بھی ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ مکھانے تو یہ میں نے دو کپ کے برابر مکھانے لیے میں ہیں آپ تھوڑے زیادہ ماترہ میں بھی لے سکتے ہیں اور انہیں ہمیں تب تک ہے نا اور بھوننا ہے جب تک یہ اچھے سے ہلکے سے سنہرے پیارے پیارے کلر کے نہیں ہو جاتے ہیں تو انہیں ہلکا سا گولڈن براؤن کلر کا ہلکا سا کرنا ہے زیادہ نہیں کریں گے اور دھیمی آج پہ انہیں ہمیں بھونیں گے تو بہت ہی اچھے سے ان کو بھون لیجئے اور جب انچے سے بھون جائیں گے تب ہم انہیں ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تو یہ دیکھیں کس طریقے میں تو میں بھون رہی ہوں صرف ڈوب میں آپ کو لگیں گے اس کو بھونجtv میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور گھی میں ڈال کر کے جب آپ بھونیں گے تو اس کا ٹیسٹ ہی الگ آئے گا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے بھون لیجئے اور ہم اچھی سے ان کو بھون چکے ہیں اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں اور اب ہم نے واپس اسی کڑھائی میں ڈال دیا پھر سے ایک چمچ گھی اور اب ہم اسے ڈال رہے ہیں منفلی کے دانے تو یہ ایک بڑی چمچ منفلی کے دانے میں نے لیا کہنا کریں اور انہیں بھی میں اس طریقے سے دھیمی آج کر کے بھون لیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ انہیں بھون لیجئے اگر آپ نے تیج آج کیا تو آپ کے منفلی کے دانے جل جائیں گے جس کارن آپ کے لڈو پھر اچھے نہیں بنیں گے تو انہیں دھیمی آج پہ کم سے کم پانچ مٹ تک بھونی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ مٹ ہو گئے ہیں اب ہم گیس کو بند کر دیں گے اور اسے نکال لیں گے کٹوری میں تو یہ دیکھے کٹوری میں میں نے نکال لیا ہے اب میری دونوں چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں مکھانے بھی اور مونفلی بھی اب ہم مکسر جار میں اس طریقے سے مکھانوں کو ڈالیں گے اور ان کا ایک اچھا سا پیارا سا ایک پاوڈر ریڈی کریں گے تو ہمیں مہین پاوڈر ریڈی کرنا ہے تو آدھے میں بار میں پیسوں گی کیونکہ اس میں جتنے آپ آ رہے ہیں اتنے ہی پیسیں گے تو اب ہم اس کو گرائنڈ کر لیتے اچھے سے تو یہ دیکھیں میں نے گرائنڈ کر لیا اور میں آپ کو پاس سے دکھا رہی ہوں بہت ہی باریک پاوڈر ریڈی کر لیا ہے اور اب ہم اسے نکال لیں گے ایک باول میں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اسے ایک باول میں نکال لیں تو یہ دو کپ پہنے جو مکھانے لیے تھے وہ ایک کٹوری کے برابر یعنی کی ایک کپ کے برابر پاوڈر ریڈی ہو گیا ہے تو اسے اچھے سے نکال لیں اور اس کے لڈو جو ہوتے مکھانے کے وہ بہت ہی زیادہ ہیلڈی ہوتے ہیں اور یہ آپ کے بی بی کو بھی کنٹرول کرتے ہیں اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کا جو جن کو شگر کی پرابلم ہوتا ہے یا مدو میں جیسی کی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس پہ بھی بہت زیادہ فائدہ کرتے ہیں تو دیابیٹیز کے پیشنٹ ان کو آرام سے سلڈو کو کھا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں پاوڈر ریڈی ہو گیا ہے اور یہ مونفلی کے دانے ہیں اب انہیں بھی ہم اسی مکسر جار میں گرائنڈ کریں گے تو ان کا بھی ہم ایک پاوڈر ریڈی کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا بھی پاوڈر میں نے ریڈی کر لیا ہے اور اسے بھی ہم واپس سے کٹوری میں نکال لیتے ہیں آپ یقین نہیں کریں گے جب آپ اس طریقے کا لڈو بنائیں گے اور اپنے ساتھ کی اور لوگوں کو کھلائیں گے تو وہ بھی پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ مکھانے کے لڈو ہیں تو جس طریقے سے میں ریسپی آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا بیچ میں اسکپ کر کر کے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ انگریڈینٹس آپ کے رہ جائیں اور پھر آپ پولیں کہ میرا تو لڈو ایسا بلکل بھی نہیں بنا تو کوشش کریے گا پورا ویڈیو دیکھیں گا لاس تک تب ہی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا اور آپ کے لڈو بیسٹ بنیں گے تو اب ہم یہ واپس سے مکھانا پاؤڈر اس میں ڈال دے رہے ہیں اور یہ دیکھیں اب ہم ڈال رہے ہیں یہ پینٹ پاؤڈر یعنی کی مونفلی کے پاؤڈر جو ابھی میں نے بنایا تھا تو یہ دونوں پاؤڈر میں نے اس طریقے سے ایک پلیٹ میں ڈال دیئے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے پیسی چینی تو یہ پیسی چینی میں نے ایک کپ کے برابر لی ہے تو یہ پوری میں ڈال دوں گے اس کے اندر آپ چاہیں تو تھوڑا کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ پیسی چینی جو ہے بہت ہی آسان ہوتی ہے مکسزار میں ڈائریک پیس لیجئے یا تو آپ باہر سے پاؤڈر بھی لا سکتے ہیں اور یہ میں نے لیے میں باری کٹے وے بادام اب میں ڈال رہی ہوں کشمش پستہ بھی ڈال سکتے ہیں مونکھلی کے دانی بھی ڈال سکتے ہیں اور اب ہم ان کو اچھے سے מکس کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ بائنڈ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں تو جسے ساب سے مجھے لگ رہا ہے تو یہ بالکل بھی بائنڈ نہیں ہو رہے ہیں پھر بھی ایک بار ٹرائل کر کے دیکھتے ہیں اور یہ دیکھیں اچھے سے نہیں ملا لیجے تاکہ ہر طرف چینی اچھے سے پہنچ جائے تو یہ دیکھیں ہم کس طریقے سے بائن کر کے دیکھ رہے ہیں بہت ابھی میرے لڈو بن نہیں رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں تو اب ہم اس اسٹیس پہ کیا کریں گے جو ہم نے ونسپتی گھی لیا ہوا تھا آپ اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے تو چلیے اب ہم ونسپتی گھی کو اس میں ڈال دیتے ہیں تو یہ ونسپتی گھی جو میں ڈالوں گی وہ آدھی کٹوری یعنی کی دو بڑے چمچ کی برابر ڈالے گا تو آپ ڈال کر کے دیکھئے گا یہ دیکھئے اب میں اس کو ڈال رہی ہوں اور اگر مجھے اور کم لگے گا تو میں تھوڑا گھی اور لے لوں گی اور آپ اگر گھی کا استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں گرم دودھ لے لیجئے اور اس کو روم ٹمپریچر پہ تھنڈا کر لیں اس کے بعد آپ دودھ سے بھی ان لڈوں کو باندھ سکتے ہیں تو میں نے آپ کو دونوں طریقے بتا دیئے ہیں اور گھی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لڈوں ایک مہنے تک آپ سٹور کر کے دو مہنے تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں بہت اگر دودھ ڈال کے آپ بنا رہے ہیں تو وہ صرف صرف دس دن کے لیے آپ کے چلیں گے لڈوں تو یہ دیکھئے اس طریقے سے اچھے سے انہیں میش کر لیجئے اچھے سے مکس کر لیجئے سب طرف سے مکس کر لیجئے یہ دیکھئے جیسے میں مکس کر رہی ہوں بس اسی طریقے سے آپ کو مکس کرنا ہے یہ دیکھئے تو اچھے سے رب کرتے ہوئے اس طریقے سے مسلتے ہوئے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں تو اب اس اسٹریس پہ کیا ہوگا کہ آپ کے لڈوں اچھے سے بائنڈ ہو جائیں گے کیونکہ آپ کو دیکھ کے بھی لگ رہا ہوگا کہ اب تو لڈوں بند ہی جانے ہیں تو یہ دیکھئے کافی حد تک یہ میش ہو گیا ہے اچھے سے مکس ہو گیا ہے ان لڈوں کو بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے صرف دس منٹ آپ مان کے چلیں اگر آپ کے پاس مکھانے بھونے وے رکھے پہلے سے تو پھر تو پانچ منٹ کا ٹائم لگے گا اور یہ دیکھیں انہیں میں اچھے سے ملا دے رہی ہوں تاکہ لڈوں بنانے میں ہمیں آسانی رہے آپ چاہیں تو لڈوں چھوٹے یا بڑے اپنے اکورڈنگ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہمیں کیا کرنا ہے ان کے بنانے ہوں گے لڈوں تو ہمیں ایک پلیٹ لے لیتے ہیں جس پلیٹ میں ہم لڈوں بنا بنا کے رکھتے جائیں گے اتنی آسانی سے یہ لڈوں ہمارے تیار ہو جائیں گے مجھے لڈوں بنانا بہت اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے بہت آسانی سے ان کو گول گول آپاکار دیتے ہوئے لڈوں تیار کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ایک لڈوں بن کر کے ریڈی ہو گیا ہے آپ چاہے تو اتنا سائز لڈوں کا رکھ سکتے ہیں اور چاہے تو تھوڑا بڑا کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طریقے سے میں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے لڈو بنانا سٹارٹ کر رہی ہوں اور اسی طریقے سے آپ بھی بنائیے سائز آپ پہ ڈپنڈ کرے گا آپ بڑا سائز رکھنا چاہتے ہیں لڈو کا یا چھوٹا سائز رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے اور یہ دیکھیں دوسرا بھی تیار ہو گیا اسی طریقے سے ہم سارے لڈو تیار کر کے رکھتے گے اور لڈو بہت جلدی بن جاتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی جلدی ہمارے لڈو تیار ہو گئے تو یہ ایک کپ آپ مان کے چلیے جو ایک کپ اینا مکھانا پاوڈر تھا تو اس میں ہمارے ٹوٹل ملب دس سے بارہ لڈو تیار ہوئے ہیں تو اسی لئے میں نے آپ سے بولا کہ اگر آپ کے گھر میں لوگ زیادہ ہیں تو آپ تھوڑے سے زیادہ آپ مکھانا پاوڈر لے لیں اور اس طریقے سے آپ انہیں بنا لیں تو اسی طریقے سے سارے لڈو آپ ریڈی کر لیجئے دیکھیں کتنی جلدی ہمارے لڈو بند کر کے ریڈی ہو گئے ہیں اور کتنی آسانی سے بند رہے ہیں یہ دیکھیں اور جتنے یہ دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں اتنے ہی کھانے میں بھی مجھدار ہیں تو انہیں آپ ورت میں کھا سکتے ہیں اور آپ ایسے بھی بنا کے کھا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں سارے لڈو بند کر کے ریڈی ہو گئے ہیں اور اب ہم انہیں فریج میں سیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے صرف پانچ مٹ کے لئے جسے کی اچھے سے یہ سیٹ ہو جائیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بسکٹ بسکٹ کے لئے سب سے پہلے ہم ایک سجار لے لیں گے اور یہ لے لیں گے پالی جی پیکٹ اور اس پیکٹ کو ہم فار کر کے بسکٹ نکال لیتے ہیں اور یہ دیکھیں میں سارے بسکٹ نکال لوں گی تو ان کا ہمیں بنانا ہے ایک سموز سا پاوڈر تو سب سے پہلے اگر ہم ڈائریکٹ ہیں اس طرح سے بسکٹ کو ڈال کے گرائن کرتے ہیں تو وہ باریک نہیں پیسیں گے تو اس لئے آپ بسکٹ کو ہلکا سا توڑ لیں اور اس کے بعد گرائن کریں تو یہ دیکھیں میں نے توڑ لیا ہے ہر ایک بسکٹ کو اور اس کا ایک ہمیں سموز سا پاوڈر ریڈی کرنا ہے تو چلی گرائن کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں پاوڈر بن کر کے ریڈی ہے میں آپ کو پاس سے دکھا رہیتی ہوں بہت ہی باریک پاوڈر میں نے ریڈی کیا ہے بس یہ ہی باریک پن چاہیے تھا ہمیں اور اب ہم باقی بسکٹ کو بھی بنا لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جو بسکٹ پاوڈر میں نے بنایا ہوا اسے ہم ایک لیٹ میں نکال لیتے ہیں اور جو باقی بچے بسکٹ ہیں انہیں بھی ہم مکسر جار میں ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں سارا پیکٹ میں کھالی کر دیتی ہوں اور آپ کو میں بتا دوں کہ یہ بہت ہی سستے ہیں لڈڈو بن کے تیار ہوتے ہیں گھر والے بھی خوش آپ بھی خوش آپ کی بچے بھی خوش اور جو مہمان آئے ہیں وہ تو ہی خوش تو چلیئے ان کا بھی پاوڈر بنا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے پاوڈر بنا کر کے ریڈی کر لیا ہے انہیں بھی میں پلیٹ میں نکال لیتی ہیں تو یہ دیکھیں میں اس طریقے سے پلیٹ میں نکال لے رہی ہوں تو یہ سارا پاوڈر آپ کو نکال لینا اچھے سے اور اب ہم کیا کریں گے ایک پین لیں گے اور پین میں ڈال دیں گے ایک کپ دودھ تو یہ میں نے پین لے لیا ہے اور اس پین میں میں ڈال دی دی ہوں ون کپ کے برابر دودھ اب اس دودھ میں ہلکا سا ہلکا سا اسے گرم ہو جانے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چینی تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے ون تھٹھ کپ کے برابر چینی آپ سوچ رہوں گے کہ چینی کیوں ڈالا بسکٹ تو میٹھا ہوتا ہے پر بسکٹ اتنا بھی میٹھا نہیں ہوتا ہے کہ جب ہم اس میں اور ہے نا انگریڈنٹس ایڈ کریں گے تو اس کی مٹھاس سوڑی کم ہو سکتی ہے اس لئے آپ مٹھاس کے لیے چینی ضرور ملائیں اور کوئی بھی جب میٹھی چیز بناتے ہیں تو بھائی مٹھاس تو ہونی چاہیے تب ہی تو اس چیز میں اچھا لگتا ہے کھانے میں اب لڈو میٹھے نہ ہوں تو مزہ کیسے آئے گا تو دیکھئے اب ہم اس کو مکس کر رہے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون کے برابر یہ میں نے ملک پاوڈر لیا ہے اور اسے بھی میں ڈال دیا ہے انہیں بھی اچھے سے مکس کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ گاڑھا دودھ ہو جائے گا اور ہے نا جو بسکٹ کا جو فلیور ہے وہ چینج ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اب ہمیں اسے بھی اچھے سے مکس کر لینا ہے اس میں جو لمس ہیں وہ بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور اب ہم کیا کریں گے اچھے سے ملاتے ہوئے اس میں اب ہم دیکھ لیتے ہیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے بلکل بھی لمس ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم ون ٹھرڈ کپ کے برابر ڈال دیں گے گری کا برادہ گری کا برادہ بھائی صاحب آپ کچھ بھی کہو بہت زیادہ ٹیسٹ کو چینج کر دیتا ہے آپ کسی بھی چیز میں ڈال دو تو گری اپنا ٹیسٹ بدل دیتی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا بون ویٹا بچوں کا فیوریٹ ہوتا ہے بون ویٹا مجھے بھی بہت پسند ہے میں دودھ میں اکثر بون ویٹا ہی ڈال کے پیتی ہوں کھالی دودھ مجھے اچھا نہیں لگتا تو آپ دیکھیں اس طریقے سے بون ویٹا ڈال دیجئے تو تھوڑا سا ٹیسٹ میں انتر آ جاتا ہے اور اب میں ڈال رہی ہوں اس میں تھوڑے سے باریک کٹے ہوئے بادام آپ چاہیں تو اس میں کاجو کشمس بادام جو آپ ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں جتنے ڈرائی فیس ڈال لیں گے تو اور بھی اچھا لگے گا تو میں نے صرف بادام ڈالا ہے اب ہم کیا کریں گے دھیرے دھیرے جو بسکٹ پاوڈر ہے نا اسے دھیرے دھیرے ڈالیں گے تو ابھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے آپ دیکھ سکتے بہت جڑا سا گھی ڈالا ہے دیشیگی سے کیا ہوگا اور اس میں تھوڑا سا شائننگ آ جائے گا ٹھیک ہے اور اب ہم اس اچھے سے مکس کر لیں گے جب ہمارا دیشیگی ملٹ ہو جائے گا تب ہم اس میں ڈالیں گے بسکٹ پاوڈر تو یہ ریکھئے میں ڈال دے رہی ہوں بسکٹ پاوڈر اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ بسکٹ پاوڈر کو اس میں مکس کریں گے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کافی گیلہ ہو گیا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا یا تو بسکٹ پاودر ایڈ کر لیں اور یا پھر آپ اس میں تھوڑا سا جو گری کا برادہ ہوتا ہے نا آپ اس کو ایڈ کر لیں اب مجھے اس اسٹیس پہ لگ رہا ہے کہ مجھے شاید گری کا برادہ ایڈ کرنا پڑے گا کیونکہ میرے پاس ایک ہی بسکٹ کا پیکٹ تھا جو میں نے پورا بنا ڈالا تو اب ہم کیا کریں گے گری کا برادہ ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو مکس کر لیتے ہیں تو میں نے آپ کو دو چیزیں بتا دی کہ اگر آپ کا گیلہ ہو جائے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ کا یہ پیسٹ گیلہ ہو گیا ہے تو آپ کیا کرو گے سیمپل آپ پاودر کی پاودر یا تو ڈال دو بسکٹ پاودر یا پھر آپ اس میں جو ہے گری کا برادہ ڈال دو اور یہ دیکھو کس طریقے سے یہ پین کو چھوڑ دیا ہے اور آپ کا یہ جو ڈو ہے نا یہ ریڈی ہو گیا ہے تو اب ہم اسے نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ میں جس سے کہ اسے اچھے زیادہ ہو جانے دیں گے تو زیادہ تھنڈا نہیں کرنا ہے بس اتنا تھنڈا کر لیجے کہ آپ کا ہاتھ اس کو سہ سکے لڈو بنانے کے لیے تو چلیے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اس پلیٹ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے نکال لیتے ہیں کتنا سندر لگ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کتنی جلدی پانچ منٹ نہیں لگے ہمیں اس لڈو بنانے میں صرف ہلکا سا ہم نے پکایا ہے پکانے سے کیا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے آپ چاہیں تو ویسے بھی بنا سکتے تھے بینہ فائرنگ کے بھی لیکن ہم نے سوچا تھوڑی محنت کر لی جائے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکا سا گرم ہے تو میں اس کو سپون کی ہلپ سے تھوڑا سا تھنڈا کروں گی جس سے کہ میرا ہاتھ سہ سکے لڈو بنانے کے لیے اور اب میں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے لڈو بناؤں گی تو یہ دیکھئے بن گیا ہمارا ایک لڈو تیار اور اب ہمیں سے جو گری کا برادہ ہے اس میں آپ اسے کوٹ کر لی جائے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا یہ دیکھنے میں تھوڑے سے سندر لگنے لگیں گے تو یہ دیکھئے میں نے اسے کوٹ کر دیا اچھے سے اور یہ لڈو میرا بن کر کے تیار ہے میں آپ کو پاس سے دکھا رہی ہوں اور اسی طریقے سے میں سارے لڈو بنا لیتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں دوسرا لڈو بھی آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں کرنا کچھ نہیں ہے ہتھیلیوں کے بیچ میں انہیں لے کر کے بس گول 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 گھوما نہیں ہے اور یہ دیکھیں دوسرا لڈو بھی ہمارا بن کر کے تیار ہے اور اب ہم اسے بھی ہیں اسی میں کوٹ کر دیتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم باقی سارے لڈو بنا لیتے ہیں تو یہ دیکھئے میں نے سارے لڈو بنا لی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ سندھا لگ رہے ہیں جتنے دیکھنے میں لگ رہے ہیں اتنی کھانے میں بھی بہت ٹیز نہیں میرا تو من کر رہا ہے میں ابھی کھا لوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو پاس سے دکھا رہی ہوں کہ لڈو کتنے پیارے لگ رہے ہیں اب ہم بنانے جا رہے ہیں اورہ دال کے لڈو تو چلی شروع کرتے ہیں ہم نے لیا آدھا کپ اورہ دال اور اسے اب ہم اچھے سے ڈرائی روزٹ کریں گے ایک دم دھیمی آج کر کے اور یہ میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون کے برابر بادام تو یہ بادام اوپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں اس سے ارد دال کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ آسم آتا ہے اور ان دونوں کو ہمیں اچھے سے بھوننا ہے وہ بھی دھیمی آج کر کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کلر کافی حد تک چینج ہو گیا ہے میں پاس سے دکھا رہی ہوں آپ کو تو اب ہم اس اس ٹیس پر اس گیس کو کر دیں گے بند کیونکہ اچھے سے بھون چکا ہے ڈرائی روست ہو چکا ہے تو اب ہم لیتے ہیں ایک جار اور اس جار میں ہم ڈال دیتے ہیں ارد دال اور اب ہم اس ارد دال کو اس مکسر گرینڈر میں ڈال کر کے اچھے سے ایک فائن پاوڈر ریڈی کر لیں گے اور اس کا بلکل باریک پاوڈر ہمیں ریڈی کرنا ہے دردرہ بلکل بھی نہیں پیسیں گے ورنہ وہ دانتوں میں اچھی نہیں لگے گی تو یہ دیکھیں بلکل دردرہ نہیں پیسا میں نے بلکل مہین پاوڈر پیس کر کے ریڈی کیا ہے آپ کو میں پاس سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ایک دم فائن پاوڈر ریڈی کرنا ہے آپ چاہے ہیں تو مارکر سے بھی ارد دال پاوڈر لا سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کب دیشی گھی اگر آپ کے پاس دیشی گھی نہیں ہے تو آپ ونسپتی گھی کا استعمال کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون کشمش آپ اپنے من مطابق کوئی بھی ڈرائی فروٹس ٹال سکتے ہیں اور کشمش ٹالنے کے بعد انہیں بھی ہمیں اچھے سے بھوننا ہے کچھ اس طریقے سے دھیمی آج کر کے اور یہ جیسے ہم بھونیں گے تو ہلکے ہلکی سی بڑی ہو جائیں گی بھونتے ٹائم اور اب ہم اس میں ڈالیں گے گھر کا بنایا ہوا شد دیشی گھی کا کھویا تو جو گھی بناتے ہیں گھی سے نیچے کھویا بن جاتا ہے بس اسی کھویا کا ہمیں استعمال کرنا ہے آپ چاہیں تو مارکر سے بھی کھویا لا سکتے ہیں اور وہ بھی ڈال سکتے ہیں پر میں اکثر گھی سے جو کھویا بنتا ہے میں اسی کا استعمال کرتی ہوں کیونکہ یہ پیور ہوتا ہے کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے اور اب ان دونوں کو ہم نے اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں گرم کر لیا اور ایک کٹوری میں نکال لیا ہے تو یہ ابھی کافی گرم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے لینا ہے ایک پرات اور اس پرات میں اب ہم ڈالیں گے ارد دال پاودر جو ابھی ہم نے بھون کر کے پیسا تھا بس اسی پاودر کو نکال لینا ہے تو یہ کافی حد تک گرم ہو گیا ہے اس لئے میں نے پکڑ سے یعنی کوئی بھی چیز سے آپ پکڑ کر کے اس کو نکال سکتے ہیں اگر آپ اینا ڈائریکٹ ایسے نکال لیں گے تو میبھی آپ کا ہاتھ جل سکتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو گرم گرم چھونے کی عادت ہوتی ہے بہت میری عادت نہیں ہے تو اس لئے میں نے پکڑ کر استعمال کیا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہلکا سا گرم ہے یہ پاودر تو اب ہم اس میں جو ہے ڈالیں گے پیسی ہوئی چینی ٹھیک ہے تو آپ مارکٹ سے بھی شکر کا برادہ لائے سکتے ہیں اور ابھی میں نے ڈالا ہوا ہے کاجو تو باریک کٹے وے کاجو ڈالے ہیں اور ایک چمچ کے برابر گری کا برادہ ڈالا ہے دونوں کو ہمیں اچھے سے ملانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہاتھوں کی ساہتہ سے ملا رہی ہوں آپ چاہیں تو چمچ بھی استعمال کر سکتے ہیں پر میرا یقین مانئے تو آپ چمچ سے نہ ملا کر کے ہاتھ سے ملائیے گا جس سے کہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا اور اب ہم نے ڈالا ہوا ہے اس میں شکر یعنی کی پیسی ہوئی چینی تو پیسی ہوئی چینی آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں آرام سے چینی کو پیس لیں مکس جار میں اور اس سے ایک فائن پاورڈر ریڈی ہو جائے گا اور آپ چاہیں تو شکر کا برادہ بھی لا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے گھر پہ بنای ہوئی ہے پیسی چینی تو اس کا میں استعمال کر رہی ہوں اور اس طریقے سے اچھے سے ہاتھوں کو رب کرتے ہوئے اچھے سے انہیں مکس کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کیسے مکس کر رہی ہوں اب ہم اس میں جو ہم نے جگہ بنائی ہے یہاں پر ہم پورا دیشی کی جو ہم نے پکایا تھا اس کو ہم ڈال دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کھویا نیچے بیٹھ گیا ہے اس لئے ہم چمت سے اس کو نکال رہے ہیں اور اس طریقے سے پورا کھویا اور دیشی کی مکس کر دیں گے اور آپ اس میں من مطابق اپنے اچھا نوسار آپ کوئی بھی ڈرائی فروٹس کا استعمال کر سکتے ہیں میں نے اس میں کاجو کشمش کا استعمال کیا ہے آپ اس میں بادام وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے بادام اس میں پیستے ٹائم ڈالا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے ابھی آپ کو یہ تھوڑا سا گیلا گیلا لگ رہا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد یہ تھنڈا ہونے کے بعد اپنے آپ مطلب ٹائٹ ہو جائے گا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے سے دو ہمارا ریڈی ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب آپ اس کے من مطابق لڈو ریڈی کر سکتے ہیں آپ چاہے تو چھوٹے لڈو بنانا چاہے تو چھوٹے بنائیں اور اگر آپ بڑے سائز کا لڈو بنانا چاہتے ہیں تو آپ بڑا اکار دے سکتے ہیں پر میں آپ کو پریفر کروں گے کہ آپ چھوٹے لڈو بنائیں یعنی کی میڈیم سائز کے اور یہ دیکھیں لڈو ایسے بنا بنا کر کے ہمیں ایک لیٹ میں رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں لڈو بن کر کے ریڈی ہو گئے ہیں اگر آپ کو یہ لڈو پسند آتے تو ہمارے چینل کو کریں گے سبسکرائب ویڈیو کو کریں گے لائک کمینٹ اور شیئر تکلیم